سواتھی میک اوور افیشل پالر تو آج میں لے کیا ہوں لوٹس کی پل فیشل کٹ کی ویڈیو مطلب اس کا ریویو بھی میں شیئر کرنے والی ہوں اس کے ریزلٹ کیسے ریویو کیسے تو یہ فور سٹیپ فیشل کٹ ہے جتنے اس کے سٹیپ کم ہے اتنی زیادہ یہ ہیلتھ فل ہونے والی ہے ویڈیو کافی اچھی اس کی فیشل کٹ ہے اور بہت ہی گلوئنگ افیکٹ بلاتی ہے ہماری سکین پہ تو جن کے میں یہ فیشل کٹ کرنے والی ہوں ان کی بہت سنسٹیف سکین ہے اور وہ ٹیوب وغیرہ لگاتی ہے تو کافی ہلکی ہو چکی ہے سکین میں یہ نہیں کہتی ہوں مطلب آپ ایسی پگمنٹیشن والی سکین ہو یا ہلکی ہو گئی ہو جن کے ڈاک ٹون ہے جو فیر ٹون نہیں ہے وہ تھوڑا سا اپنے فیس پر گلو چاہتے تو وہ اس فیشل کٹ کو ضرور یوز کریں ان کو دیفنیٹلی اس فیشل کٹ کی ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے فیر ٹون ہے تو وہ اور کوئی فیشل کٹ یوز کر سکتے ہیں پر ڈاک ٹون کے لیے یہ فیشل کٹ ایک دم بیسٹ ہونے والی ہے بریڈل کے لیے بھی ایک دم بیسٹ ہونے والی ہے اور بہت یہ فوڈیبل رینج میں تو یہ ٹیوب وغیرہ یوز کرتے ہیں کافی مطلب سنسٹیف سکین ہے پر میں ان کی یہ فیشل کٹ کر رہی ہوں میں آپ کو یہ فیشل کٹ کلین کرنے کے لیے واش کرنے کے لیے کرا ہے گانیر کا فیس واش تو یوز آپ کو جو بھی فیس واش آپ سوٹ ہوتا ہو جو بھی آپ فیس جس سے بھی آپ فیس واش سے اپنا فیس کلین کرتے ہیں اس سے آپ اپنا فیس واش کر لیجئے اس کے بعد اس کا فرس سٹیپ ہے جو دیا گیا اس کرپ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کی ٹیوب لگا کے اس کی بہت مطلب ان کی ریڈ ہو جاتی ہے اس کی بہت لائٹ اس کین ہو رہی ہے ان کی کافی پتلی ہو چکے اس کین تو اس کے بعد بھی میں ان کے فیشل کر رہی ہوں اس کے بعد بھی ان کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ یا دانے یا ریڈنیس دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گی تو یہ فیشل ان کے اوپر بھی بہت اچھا گلو لے کے آئے گا اور یہ نا ہماری پگمنٹیشن کو بھی بہت حد تک ہائٹ کرتا ہے اور بہت ہی مطلب اس کی جتنے بھی انگریڈینس ہے اس فیشل کٹ میں کافی ہیلک فل ہے ہماری سکین کے لیے اور مساج کی سیکلویشن بہت اچھے سے بنا کے رکھتی ہے جتنے اچھے سے ہمارا بلیڈ سیکلویشن ہے ہم مساج کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے اور بلیڈ سیکلویشن جب اچھا چلتا ہے مساج ہوتی ہے فیس کی تو ایک الگ ہی گلو آتا ہے نیچرل سا گلو آتا ہے سکین میں سے ہم گوھرے تو نہیں ہوتے گائز میں یہ جھوٹ بولوں آپ سے کہ آپ یہ فیشل کریں آپ گوھرے ہو جو کہ نہیں ہم گوھرے نہیں ہوتے ہماری جانس ہی آگئی ایک دم مجھے ایسا نہیں لگتا ہے بہت ہی ہیلس فور یہ فیشل کٹ ہے آپ ضرور میرے کہنے سے اس کو ٹرائے کر کے دیکھنا اور اس کے ریزلٹ بھی آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے تو یہ میں جو اسکرپ کر رہی ہوں یہ بھی آپ کو کیا کرنا زیادہ سٹیپ آپ کو فورو نہیں کرنے نورملی سٹیپ جو میں کر رہی ہوں وہ یہ آپ کو تین سے چار سٹیپ ہیں ان کو تین سے چار بار یا پانچ بار ریپیٹ کریے اور اچھے سے اپنی مساج کریے اسکرپ کریے تو یہ اسکرپ میں نے ان کا زیادہ دیر تک نہیں کرائے صرف میں نے کرا تھا پانچ سے چار منٹ کا کیونکہ میں ان کی سکن پر زیادہ ہے مساج نہیں دے سکتی زیادہ ٹائم کے لیے بھی نہیں دے سکتی کیونکہ سکن کافی ریڈ ہو جاتی پیل ہونے لگتی ہے تو ان کو اتنی مساج نہیں دے پاؤں گی میں کیونکہ سکن انہوں نے کافی خراب کر رکھیا اب انہوں نے ٹیپ وغیرہ لگانا چھوڑ دیا ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ میں ریگولر فیشل وغیرہ کروں اس سے ہی میری سکن ہیلتی ہے میں گورہ ہونا نہیں چاہتی ہے گورے ہونے کی چکر میں انہوں نے کافی سکن ہلکی کر لی ہے اور دھوپ وغیرہ میں جاتی ہیں تو ریڈ ہو جاتی ہے سکن تو یہ اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنی سکن کا خیال رکھیں اور فیشل لیجئے آپ میں ایک مہینے میں ایک بار لیجئے تو آپ کی سکن کافی ہلتی آپ کو دیکھنے کو ملے گی ریگولر ٹائم میں آپ گھر پہ اچھا ساموش رائزر سنسکریم وغیرہ لگا ہوگی تو وہ اس سے بھی جتنی اچھی آپ اپنی سکن کی کیر رکھو گی وہ اس سے بھی آپ کو اپنی سکن کافی ہلتی دکھائی دے گی ان ٹیوب وغیرہ کو آپ چھوڑیے ان میں دنیا بھر کا کیمیکل ہوتا ہے اس سے اچھا تو آپ اپنی سکن کو اس طریقے سے ہیلتی رکھ سکتے کھانے پینے سے اپنی سکن کو ہیلتی رکھ سکتے جتنی اچھی آپ کی ڈائیٹ ہوگی اسکن بھی آپ کی اتنی ہی اچھی ہوگی ہیئر بھی آپ کا اچھا ہوگا کیونکہ ہمارے کھانے پینے سے ہی ہمارے پیٹ سے ہی پوری ہمارا شریر چلتا ہے پوری ہماری سکن ہمارے کھانے پینے پی ہی نیبھر کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے اگر آپ ایسے کوئی کلائنٹ کا فیشل کرتے ہیں اور آپ کو ڈر لگے ایسے کی ریڈ پڑ گیا یا مطلب زیادہ پیل ہو گیا تو اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ تھوڑے دیر بعد اپنے آپ نورمل ہو جاتا ہے تو پانچ منٹ ہو چکی ہیں اور میں ٹیشو کی ہیلپ سے میں نے تو کپڑا ہی لیا کیونکہ میں گھر پر ہی فیشل کر رہی ہوں تو میں نے ٹیشو لیا ہے کپڑن وہ ہنکی لیا ہے اور اسے پورا فیش واش کر دیا اس کے بعد ہے یہ ہمارا سیکنڈ ڈسٹیپ سیکنڈ ڈسٹیپ گائز اس میں دیا گیا جیل جو مجھے کافی پسند ہے فیشل کٹ میں مجھے سب سے اچھا جو پارٹ لگتا ہے وہ مجھے جیل کا لگتا ہے تو میں نے جا ان کا کلین اپ کیا تھا تو کلین اپ کے بعد میں جیل لگا رہی تو پہلے نا میں جیل پورے فیس پہ پیک کی طرح لگا لوں گی کیونکہ جیل کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اور میں نے ان کا کلین اپ کیا ہے تو اسکین نے ایک دم ریڈ سی ہو گئی مساج کی وجہ سے میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گی کہ یہ ہلکی سکین کی وجہ سے وہ ریڈنیس آگئی ہے آپ اتنے پریشر سے مساج نہیں کر مطلب کبھی مت کرنا ہے اسی سکین پہ تو پیک کو پیک کی طرح لگانے کے بعد اس کے بعد آپ کو مساج سٹارٹ کرنی ہے وہ بھی آپ کو اپنی فنگر سے کرنی ہے ہاتھے لیا اس میں یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمارے ہاتھے لیوں میں ہیٹ مطلب ہیٹ زننیٹ ہوتے ہیں جب ہم فیشل وغیرہ فیشل وغیرہ کرتے ہیں یا ہم مساج کرتے ہیں رف کرتے ہیں جب بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہیٹ ہوتی ہے تو آپ نے اپنے فنگر کی ہیلپ سے ہی پوری مساج پوری مساج کو آپ کو ڈن کرنا ہے اور جتنا بھی یہ ہمارا جیل ہے وہ اسکین کے اندر ایک زوب کرانا ہے تو آپ کو نا مطلب اپوسٹ ڈائریکشن میں جتنی بھی ہماری مساج ہے وہ لے کے جانی ہے اور اسکین کو ٹائٹنیز دینی ہے کیونکہ اور جتنے بھی ہمارے پریشر پوائنٹر ساتھ وہ دینے ہیں اور کلائنٹ کو کافی ریلیکس فیل کرانا ہے کیونکہ جتنا ہمارا کلائنٹ ریلیکس فیل کرے گا فیشل کا ریزلٹ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا تو گائز یہ لوٹس کا فیشل پیر سے تو لوٹس کے ساری فیشل کٹ کافی اچھی ہے میں ان کی کوئی برائی نہیں کر سکتی پر آپ کو اگر یہ نولیج ہوگی کہ ہمیں کسی سکین کے اوپر کسی سکین ٹون کے اوپر کون سا فیشل کرنا چاہیے تو آپ کو دیفینیٹلی ان کے فیشل کٹ کے ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فیشل کٹ سے کوئی مطلب ریزلٹ نہیں آتا فیشل کرنے سے کوئی ریزلٹ نہیں آتا گھر پہ آپ کر سکتے ہیں صرف ڈھائیس روپے میں یہ فیشل کٹ پارلر میں اگر آپ یہ فیشل کر رہا ہوگے تو کافی مہنگا آپ کو ملے گا گھر پہ آپ کو کافی افورڈیول رینج میں ہو جائے گا صرف آپ کو کٹ خریدنی ہے اور اس طریقے سے فیشل کرنا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا اور اگر آپ یہ نہیں سمجھ پاتے ہو کہ ہمیں کسی سکین ٹون پر کرنا ہے فیشل کون سا فیشل لینا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی کمنٹ کا ریپلائز ضرور دوں گی تو گائیس یہ ہمارے سٹارٹ ہو جاتا ہے تھاڑ ڈسٹرپ تھاڑ ڈسٹرپ دیا گیا ہے اس میں کریم کریم بھی کافی اچھی اور یہ ون ٹائم یوز ہے فیشل کٹ آپ اس کو بس ایک باری یوز کر سکتے ہیں اس میں جیل کی کوئنٹیٹی کافی کم آئی تھی مطلب صرف فیس پہ اس کے لیے آئی تھی نیک کے لیے نہیں آئی تھی تو صرف میں نے فیس پہ ہی کیا ہے کیونکہ فیس پہ زیادہ ضرورتی جیل کی نیک پہ میں نے نہیں کر آئی پر کریم کی کوئنٹیٹی کافی اچھی ہے اور کافی ٹھیک ہے کریم تو آپ کو نہ وارٹر یا آپ گلاب زل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور اس کے بعد اپنی مساج سٹارٹ کر دیجئے شولڈر وغیرہ بھی پورے کور کر لیجئے نیک بھی اور چیکس بھی اور آپ کو جتنے بھی ہمارے جیل والے جو سٹیپ ہیں جیل والے جیل والے اور کریم والے سیم ہی سٹیپ ہوتےchiedenات مالذتی جیل اور kریم ہمارے نیرے جنگ پھر کرنے والد counselors جیہال اور کریم ہی دائیس آپ کے لیے سے ہماری زدگیٰ اور کیون کے لیخ اگزوب کرانا ہے اپنی مساج کے تھروں تو میں یہ گھر پہ کر رہی ہوں آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی گھر پہ ہو جاتا ہے میں نے ان کو صرف بیٹھ پہ لٹھا رکھا ہے اور چھوٹا سا سٹرولے رکھا ہے اس پہ بیٹھ کے میں آرام سے فیشل کر رہی ہوں آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں چیئر پہ بٹھا کے بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کرو گے فیشل تو آپ کو ضرور اس کے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے میں اپنی ویڈیو چھوڑتی ہوں تو آپ پریکٹس کریے سیکھ جاؤ گے زیادہ اس میں کوئی ہارڈ ہمارے سٹیپ نہیں ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ایسے کریے جو بھی آپ کو سٹیپ سمجھ میں اس کو اچھے سے کریے بار بار ریپیٹ کرو گے اور جتنے اپنے ہاتھوں سے پرشور پوائنٹ کہاں کہاں کیسے پرشور دینا یہ آپ نے سیکھ لیا تو آپ نے پورا فیشل کرنا ہی سیکھ لیا تو گھر پہ آپ اس طریقے سے کریے جو 어떻 ہیتےakan کی ریسلٹ seront گے ڈیوٹھی کریں آپ کو دینا کریم کی مسаж و 10-8 منٹ کی کرنی ہے کیونکہ we Rotary ise ہمارا 30 منٹ کا فیشل ہوتا ہے اگر آپ رہا ٹائم دھو گے کریم کی مساج میں جیل کی مساج میں کرنی میں کرکی مساج میں دپ hardly پارک پک میں کرک پہ تمزی دے آپ vs 5 طریقے ٹائم آپ واقعا کرنیے جب سیڈے جو پہ 간ڈ میں اپنے جن کرنا nós ہماری کچھ سکین کی مطلب سکین کے اوپر بھی ہوتا ہے کسی کسی کی سکین سینسٹیف ہوتی ہے یا مطلب جیسے انہوں نے ٹیو لگا رکھا ہے تو میں مساز زیادہ دیر تک نہیں کر رہی ہوں صرف تیس منٹ میں پورا میں یہ فیشل دن کر رہی ہوں اور اس میں زیادہ سٹیپ بھی نہیں ہے تو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا فیشل میں اور ریزلٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ جتنی بھی کریم تھی وہ میں نے فیس کے اندر ایک زوب کرا دیا اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اپن ہمیں فیشل سٹیپ کر رہے ہیں جتنے بھی مطلب ہم نے کریم وغیرہ لگائی ہیں تو ان کو ہمیں پریشر پوائنٹ مطلب پریشر دینا ہوتا ہے پریشر پوائنٹ کی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہاں کہاں ہمیں پریشر پوائنٹ دینا ہے چکس کی چکس کو اچھ سے نا ٹائٹ نیس کرنی جو ہمیں ہمارے فیس پر گلو دکھائی دے تو آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے اور شاید میں پریشر دینا ہے آئس کے راؤنڈ کرنی ہے نوز کے راؤنڈ کرنی ہے چکس ایریے پر کرن ہی ہیں اور اس طریقے سے آپ کو نا آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہاتھ کو ایک ہاتھ کو اٹھانا ہے دوسرے ہاتھ کو اٹھانا ہے پھر بند کر دینا ہے یہ بھی سارے ہمارے فیشل میں ہی آتے ہیں اور جو ہم نے مساج دینا اس سے نا بلیڈ سے اگلویشن فیس کا اچھے سے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم کو پریشر پوائنٹ اچھے سے دینا ہوتا ہے اور یہ جو میں کر رہی ہوں یہ میں فیس وائیبریٹ کر رہی ہوں جتنے بھی فیس کے سیلس ہیں وہ اچھے سے ایکٹیو ہو جائیں اور اچھے سے ہمارا فیس میں گلو دکھائی دے ایک دم بڑیا سا تو یہ فیشل آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائے کرنا اور کوئی بھی پرابلم ہو فیشل کے درور یا آپ بیوٹوشن کے لائن میں میک اپ سے ریلیٹیو تو آپ مجھے نام کمنٹ کر سکتے ہو میں آپ لوگ کے لیے وہ ویڈیو ضرور بناوں گی تو یہ جتنے بھی پریشر پوائنٹ ہے یہ آپ کو دینے ہیں اس کے بعد فور سٹیپ ہمارا فور سٹیپ ہے ہمارا پیک تو پیک نہ میں ہاتھ پہ نکال رہی اور فنگر سے ہ لگاؤں گی کیونکہ میں گھر پہ کر رہی ہوں برش اور باؤل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کٹوری بھی نہیں ہے پرنا مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا تو اٹھ کے جانے سے اچھا ہے کہ میں نے اپنے ہیڈ پہ ہی یہ پیک لے لیا اور فنگر کی ہیلپ سے میں پورے فیس پہ پیک لگا رہی ہوں تو آپ بھی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں گائز اگر آپ کے پاس برش ہے اور باؤل ہے تو آپ اس میں بھی کر کے لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرجی ہے پر اس طریقے سے لگانا چاہے تو اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی کوئی غلط طریقہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے ہاتھ پہ لے رکھا یا میں فنگر سے پیک نہیں لگا سکتے ہیں برش سے ہی لگا سکتے ہیں تو گھر پہ برش وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو میں فنگر سے ہی پیک لگاتی ہوں اور اسی طریقے سے میں گھر پہ فیشل کرتی ہوں اور ریزلٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ضرور مل اپنے گھر پہ بھی کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ ان کو اچھے پانی پینا ہے کیونکہ ہم اچھے پانی پیں گے تو فیس بھی اچھے گلو کرے گا اور چوبیس گھنٹے بعد ہی اپنا فیس واش کرنا ہے تو یہ میں نے جتنا بھی پیک تھا نیک پہ بھی لگا دیا اور فیس پہ بھی دس منٹ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا زیادہ ایک دم اس کو ڈرائن نہیں کرنا تھوڑا سا ہلکا سا گیلہ بھی ہونا چاہیے اس کے بعد جب پیک برا سوک گیا ہے تو میں نے ہاتھوں میں نے تھوڑا سا ووٹر لیا ہے اور اس کو اچھے سا گیلہ کر رہی ہیں مطلب ایسے ہی ہم کو remove نہیں کرنا ہے کہ ہم نے directly tissue لیا یا hankey لیا اور اس کو ہٹانے لگے نہیں اس طریقے سے کرنا ہے تو وہ easily نکل جائے گا پیک تو میں نے ہاتھوں میں ووٹر لیا ہے اور اس کے بعد اس کی مساج کر رہی ہوں پیک کو جتنا بھی سوک گیا اس کو گیلہ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جب پیک اچھے سے گیلا ہو جائے گا جتنے بھی جگہ سوکا وہ ہے وہ اچھے سے ہٹ جائے گا گیلا ہو کے تو وہ ایزیلی نا آپ ہینکی سے نکالو ٹیشو سے نکالو یا اسپنس سے نکالو وہ ایزیلی ہٹ جائے گا آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی اس کو ہٹانے میں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں کیسے ہٹاری ہوں میں نے تو یہ کوٹن کا ہینکی لے رکھا اور اسی سے پورا فیس میں کلین کر رہی ہوں تو آپ کو بھی اس طریقے سے فیشل کرنا چاہتے ہو تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو اگر آپ پالن نہیں جانا چاہتے ہو اپنے پیسے پچانا چاہتے ہو تو آپ گھر پہ گھر پہ کر سکتے ہو اور یہ پورا فیس کلین میں نے کر دیا ہے ان کو فیس واش بھی کرا دیا انہوں نے بندی لپسٹیک لگا لی تھی میکپ نہیں کرا بٹ آپ فیشل کا ریزلٹ دیکھ لی کافی اچھا اس کا فیشل کا ریزلٹ آیا اور ان کو بھی یہ فیشل کافی اچھا لے گا ملتی اپنی نیش پیڈیو بائی